یہ جو منشن کرنی ہے کہ بھائی میرا ویزا البانیا کا ہو چکا ہے اپروف اور اس نے ٹائم کتنا لیا ہے ون ان خاف منت اسلام علیکم نمستے گوڈ مورننگ سسری اکال تو بھائی آج کی ویڈیو ہے البانیا ویزا کے بارے میں میں نے یہ ویزا بھائی جان سکس جون کا اپلائی کیا ہوا ہے اور آج تقریباً فورٹین جولائی جو ہے وہ چل رہی ہے تھرٹین جولائی ہے ایک مہینہ تقریباً چھ سات دن ہو گئے ہیں اس میں کافی زیادہ ایشوز مجھے پیمٹ کے سلسلے میں بھی آئے ہیں یہ تو ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے ابھی تک مجھے ویزا نہیں ملا ہے پتہ نہیں اپروف ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اگر اپروف ہوتا ہے تو وہ میں اگلک سے ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا کتنے ٹائم میں کتنی دیر میں وہ ویزا اپروف ہوا ہے اگر وہ ویزا مجھے مل جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی ٹریپ جو ہے پورا میں نے پلان کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو جرنی پوری دکھائی اور بتائی جائے گی تو چلیں سکرین پہ لے جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہیں کیسے آپ نے یہ وہ اپلیکیشن فارم فیل کرنی ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے ڈاکومٹس کیا چاہیے ہیں آپ کو یو اے ای میں ایک سال پورا ہو گیا ہو ایک سال سے زیادہ آپ یو اے ای میں رہ رہے ہوں اور چھے مہینے کم سے کم آپ کے ویزا اور پاسپورٹ میں باقی ہوں ڈاکومٹس وہی ہے جو شنجن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں پاسپورٹ ویزا آئی ڈی کوپی اوریجنل پاسپورٹ آپ کا چھے مہینے سے زیادہ ویزا اور پاسپورٹ کی اور اس کے علاوہ آپ کو نو سی لیٹر اپنی کمپنی سے بینک سٹیٹمنٹ ٹریول انشورنس اور جو اس کے علاوہ آپ کو فلائٹ بوکنگ ہوتل بوکنگ یہ ساری چیزیں اور بینک سٹیٹمنٹ آپ کی تیم مہینے سے جو ہے وہ تیم مہینے کی ہونی چاہیے بینک سے سٹیمپ ہونی چاہیے آن لائن نہیں ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں اور اگر آپ کی تھوڑی بہر ٹریول ہسٹری ہے تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ جو ہے یہ ٹریپ پلان کریں یا اس کا ویزا پلائی کریں ٹریول ہسٹری کے بغیر یہ لوگ ائرپورٹ سے بھی ڈینائی کر دیتے ہیں میں نے کافی زیادہ اس چیز کے بارے میں رسرچ کی ہے تو بھائی ایک فوٹو ہونی چاہیے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ نے اون لائن فیل کر لینا ہے باقی ساری ڈوکومنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو کچھ رہ بھی گیا ہے وہ آپ اپلیکیشن فارم فیل کریں گے تو آپ کو اس کا بھی پتا چل دے گا میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں لنک جو ہے وہ میں دے دوں گا اس کے اندر ڈسکرپشن کے اندر وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ہاں ایک چیز اور بھول گیا تھا میں ڈے بائٹ ڈے آپ کا جو پلان ہے وہ آپ نے گوگل سے دیکھ لینا اور اس کو بھی ریڈی کر لینا ہے تو جی لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کے اس پر کلک کریں اور اپنا ویزا اپلائی کریں اور البانیہ بھوم کیا ہے جو یورپ کی کنٹری ہے چلیں جی آپ کو لے کے چلتے ہیں تو جی سکرین پہ آپ کو اس طرح سے یہ کھلے گی آپ نے گوگل کے اندر جو ہے البانیہ ای ویزا منشن کرنا ہے یا لنک پہ کلک کر لیں گے تو یہ پیج کھلے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ریجسٹر کرنا ہے یعنی اپنا یوزر نیم پاسورڈ جو ہے وہ بنانا ہے جس میں آپ کا نام فرس نیم سیکنڈ نیم ای میل پاسورڈ ایسے کر کے جو بھی چیزیں آپ نے منشن کر کے یوزر نیم پاسورڈ بنا لینا ہے چلیں جی نام لکھتے ہیں یہاں پہ فر اگزیمپل وقاس احمد نام ہے آپ کا تو آپ یہاں پہ پہلے لکھیں گے فرس نیم میں وقاس وقاس احمد نہیں لکھیں گے ابھی یہ احمد رموو کرتے ہیں خالی وقاس اب جات چلتے ہیں میڈل نیم ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر لاس نیم میں آپ احمد لکھیں گے وقاس احمد خلاص نیشنلٹی آگئی اس میں آپ نیشنلٹی سیلیکٹ کرنے پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے جو بھی ہے چلیں جی میں پاکستان سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ جی کنٹری آگئی تو آگے چلتے ہیں جی آگے آپ نے منشن کرنا ہے آپ کا ای میل اور پاسورڈ نیشنلٹی شو نہیں ہوئی دوبارہ سے کرتے ہیں پاکستان تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جو نیچے اپشن شو کرے گا یہاں آپ نے اپنی جو ہے ای میل لکھ دیں تو جی یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ چوز کر لینا کیا لکھنا ہے پہلے ایک بار پاسورڈ لکھیں پھر ریپیٹ کریں سیم پاسورڈ یہاں پہ پاسورڈ ڈالیں گے آپ دوبارہ تو نیچے یہ ہے کہ اس پہ کلک کر لیں اللہو پہ اور سکرول ڈون کر کے چیک کر لیں آپ نے کیا کیا لکھا ہوئے کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے تو اب اپنے ریجسٹر کر لینا یہ جی آپ کا یوزرنیم پاسورڈ ہو گیا ریجسٹر اب آپ نے جا کے یہاں پہ اپنا ای میل اور پاسورڈ چلیں جی یہاں پہ آپ اپنا پاسورڈ جو ہے یوزرنیم پاسورڈ لگا دیا آپ نے اب آپ نے لوگن کیا تو ایسے کر کے یہ فائل کھلے گی تو جی آپ نے ایسے کر کے سکرول ڈون کر لینا ہے پہلا سٹیپ ہے اپلائی سیکنڈ سٹیپ ہے پیمٹ اور تھرڈ سٹیپ ہے ریزلٹ اس طرح کر کے یہ ویزا پروو ہوتا ہے تو بھائی اب تھوڑا سا اس پہ آپ دھیان کر لیں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ای ویزا آن لائن کے بارے میں اور کون کون سی کیٹیگریز ہیں ویزا کی یہ اپلیکیشن کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ان کی یہ جو ترمنٹ کنڈیشن ہے آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اچھی بات ہے کہ کوئی بھی ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ ایک بار اس کو ڈہان سے پڑھ لیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ یہ ویزا جو ٹائپس ہیں ان کی کہ کتنے دن کا ویزا اور کتنے دن رہ سکتے ہیں تو یہ پوری یہاں پہ انہوں نے ویزا ڈیٹیل جو دی ہوئی ہے یہ الگ سے انہوں نے ایک پورٹل بنایا ہوا ہے صرف ویزا اپلائی کرنے کے لئے یہ پورٹل جو ہے ان کی دوسری سائٹ جو ہے ان کی ایمبیسی کی یا کانسلیٹ کی اس سے الگ ہے یہ اس کے اوپر صرف آپ ویزا پروسس کر سکتے ہیں یا ویزا پورٹل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب جی یہ دیکھیں یہ ویٹا ویزا کی جو کیٹاگریز ہیں اے سی ایسے کر کے ڈی یا جو بھی آپ کی آپ سے ریلیٹڈ جو ہے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا مزید چیزیں ہیں یہ کہ یہاں پہ یہ ویزا سٹیم کے بارے میں بھی کچھ بتا رہے ہیں اب جو بھی ہے بھائی یہ ڈیٹیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ پہلا ویزا ہے جی اے ویزا یہ ائرپورٹ ٹرانزٹ ہوتا ہے جو آپ ائرپورٹ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یہ ہے جی ویزا سی ٹائپ ہے جو شورٹ سٹی یعنی ٹوریزم کے لیے جو ویزا ہوتا ہے جو ہم نے اپلائی کرنا ہے یہ وہ ویزا ہے آگے آجاتا ہے جی ویزا ڈی ٹائپ یہ لانگ سٹیٹ ویزا ہوتا ہے اس کے ڈیز یہ سب کچھ یہاں پہ منشن ہے آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں میں ویسے لیے رینڈم لی سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ویب سیٹ کیسی ہے اور کیا کیا یہاں پہ انہوں نے اپنی ٹوریمنٹ کنڈیشن جو ہیں وہ منشن کی ہوئی ہیں تو آپ یہ اس یہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہو میں اتنا لیڈ ٹائم دے رہا ہوں لیکن اگر آپ یہاں سے نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو آپ جب سائیڈ کھولیں گے وہاں پہ آپ ڈیٹیل سے جا کے جو ہے پوری ڈیٹیل کو پڑھ سکتے ہو تو بھائی یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یو اے ریزیڈنٹس ہیں تو آپ کو ویزا جو ہے ایک سال پرانا ہونا چاہیے ایک سال پرانے سے کم نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ کافی سالوں سے یہاں پہ ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ سب کی پی ڈی اے فائل بنا لیں جتنے بھی ویزے آپ کے پاسپورٹ پہ ہیں یا جو آپ جو آپ کے پاس ابھی مجود ہیں وہ سب کو سکین کر کے ایک فولڈر بنا کے یا پی ڈی اے فولڈر جو ہے وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو آئی ڈیا رہے کہ بھئی یہ بندہ کافی پرانا ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سمپلی اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ نے نیا پاسپورٹ بنایا ہے اس پہ ویزا جو ہے ابھی کچھ مہینوں سے ہے اور پرانا جو پاسپورٹ ہے اس پہ پرانے ویزے ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پرانے ویزے جو ہیں ان کو ساتھ میں سکین ضرور کرے تو بھائی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ یہاں پہ نہیں سمجھ سکتا یا بتا سکتا کیونکہ اگر میں یہ ساری چیزیں پڑھنی بتانی شروع ہو جاؤں گا تو پھر تو مجھے شاید اس پہ کوئی چار پانچ ویڈیو بنانی پڑ جائیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ساری چیزیں خود سے دیکھ لیں خود سے پڑھ لیں تو میں تو آپ کو رینڈم لی صرف یہ دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں دیکھیں اگر آپ کو انگریش کی صحیح سمجھ نہیں آتی تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہاں سے کاپی پیسٹ کریں کاپی کریں یہ سارے کو کاپی کر کے تو آپ گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے اس کو پیسٹ کریں اور وہاں دیکھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو آپ کو تفصیل سے جو چیزیں ہیں ان کی سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کے لیے آئندہ کوئی ایسی پرابلم نہ ہو میں کوئی بھی ویزا اپلائی کرتا ہوں یا کوئی بھی کنٹریز جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے نہ وہ سٹڈی کر لوں اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا ہوں دیکھیں اگر آپ نے ٹریول لی نہ کرنا تو آپ ویزا اپلائی مت کریں خالی اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ بھئی آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ دکھا لوگے بتا لوگے بھئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹریول ہسٹری کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ویزا اپلائی کریں اس کنٹری کو وزٹ کریں اور پھر گیپ دیں تقریبا سال کا چھ مہینے کا پھر کچھ چھٹیاں بنیں تو سال چھ مہینے کے اندر آپ دوسرا ٹریپ جو ہے اپنا شروع کر سکتے ہو نورملی ہم لوگ جیسے بھی یہ ٹریپ پلان کرتے ہیں وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھئی ہمیں دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے میرا تو ٹریولنگ کا جو طریقہ کار ہے یا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ میٹر ہے مجھے ٹریولنگ کا شوک ہے میں گھومنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں جو ہے اپنے طریقے سے کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ بھائی ذہن میں رکھئے اگر آپ ٹریولیسٹی کے لیے ٹریول کر رہے ہیں اگر پیشن ہے تو ایک الگ بات آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں تو یہ بھائی طریقہ کار تھا جو میں آپ کو بتا اور سمجھا رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اپلیکیشن میں کتنی زیادہ ڈیٹیل انہوں نے منشن کی ہوئی ہے تو چلتے ہیں اب ویزا اپلائی کرنے کی طرف سیلیکٹ کرتے ہیں اپنا ویزا کہ ہمارا ویزا کون سا ہے تو چلیں جی یہ ہے جی الیکٹرونکس ویزا الیکٹرونکس ویزا یہ کون سا ویزا ہے بھائی سٹیمپ ویزا ہاں یہاں آ گیا جی یہ ہے جی ٹرانزٹ ویزا جو ہم نے نہیں کرنا اور نیچے آ گیا جی ہمارا ویزا ٹائپ سی شورٹ سٹیو ویزا جو یہ بتا رہے ہیں جی نائنٹی ڈیز تک کا ہوتا ہے اور اس کی والیڈیٹی ہوتی ہے ون ایٹی ڈیز ٹھیک ہے یہ تو ویزا آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ بھائی اس کی کتنی والیڈیٹی ہے اور کتنا ٹائم ہوتا ہے اور کیا سسٹم ہے اور کیا نہیں ہے ٹھیک ہے ویزا آئے گا تو جب میں امید تو مجھے ہے کہ انشاءاللہ مجھے ویزا مل جائے گا کہ ویزا آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا کہ کتنا ویزا کیسے کیا سسٹم انہوں نے کیا ہے تو چلیں جی سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو نیچے ڈی ویزا آ گیا جی تو یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے میرے خیال میں جو ریزیڈنس ہوتے ہیں یا جن کو لانگ ٹرم وہاں رہنا ہوتا ہے یہ ان کی ٹائپ کا ویزا ہے تو میرے والا ویزا جناب یہ ویزا سی ہی بنتا ہے جو مجھے چاہیے تو چلیں جی اس پہ سیلیکٹ کیا تو یہ کھل گیا تو اس میں بھی آگے انہوں نے ڈیٹیل بٹیل جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے تو چلیں جی اپلائی کرنے کی طرف چلتے ہیں یہ نیچے جناب ویزا کی تھوڑی بہت ڈیٹیل ہے آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کوئی بھی پروسس کرنے سے پیسے اس کو دھیان سے دیکھ لیا کریں کیونکہ میں تو صرف ایک آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کیونکہ ایسے آپ نے فل کرنا ہے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے اور سمجھتے رہا کریں اور کائنڈلی دیکھیں یہ پلائی کا بٹن ہے اس کو پرس کریں گے تو پھر ہم آگے چلے جائیں گے اگر آپ خود سے یہ پروسس صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو کسی کو یار تھوڑے بہت پیسے دے کہ اس سے اپلیکیشن ٹائپ کروالو ٹھیک ہے بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو نورملی تھوڑے سے پیسے لے کے آپ کا کام کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی اپشن نہیں ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کو کروا دوں گا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اب میرے ایجسٹرگرام پہ میسج کریں لائف آف ہاشمی ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا اس سلسلے میں تو چلیں جی اس کو پریس کرتے ہیں اپلائی تو پھر ہم چلے جائیں گے اگلے پیج پہ تو یہ کیا لکھا ہوا جی انہوں نے ہاں گروپ چلیں خیر یہ چیزیں تو پڑھنے پڑھانے میں کافی زیادہ ٹیم چلا جائے گا تو ہم چلتے ہیں اپنے سٹیپ کی طرف فوٹوگراف کا سائز ہے جی اچھا اس پہ انہوں نے چیزیں بتانی شروع کر دیں کہ آپ کو اس کے لیے کیا کیا چاہیے تو وہ اگر پرپیڈ ہیں تو دیکھیں یہ اپلیکیشن جہاں بھی چھوڑیں گے وہاں تک ہی فیل رہے گی آگے دوبارہ سے آپ اس اپلیکیشن کو ایڈیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ کر سکتے ہو یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے اگر ایک سٹیپ آج آپ نے کیا ہے فارم فیل کر لیں پہلے اس کے بعد ڈاکومنٹس آپ بعد میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈاکومنٹس جب بھی اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو ایک ہی بار میں فائنلائز کرنا پڑے گا اگر آپ وہ گلتی سے کر دے تو دوبارہ وہ اپلیکیشن واپس نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور ایک ویزا کے لیے آپ دو دو تین تین اپلیکیشن جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو ایک ہی اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی کیونکہ میں نے گلتی سے دو تین اپلیکیشن فیل کر دی تھی وہ بعد میں جب آپ چیک کرو گے نا اپلیکیشنز میں تو اس میں وہ ساری اپلیکیشنز شو ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی اتنی اپلیکیشنز ہیں اور جو آپ فائنلائز کرو گے وہی جو ہے وہ ان کے سسٹم میں جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ضروری ضروری خدایات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں کہ بھئی اس چیز کا تھوڑا سا خیار رکھے گا آپ تو جی تو چلیں جی فائنلی اپلائی کرتے ہیں جی نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں یہ اپنے پلائی کا پریس کرنا ہے تو یہ ایسے کر کے آگے نیکس ٹیپ پہ چلا جائے گا یہ یہاں پہ ان کے جو ہے انفرمیشن آپ نے اپلوڈ کرنی ہے بہت سیمپل ہے بہت آسان ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ یہاں پہ جی آپ نے سکرول ڈون کر کے نیچے تک دیکھ لے جائیں کیا کیا یہ پہلا سٹیپ آگیا تو جی سب سے پہلے آپ نے پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ ڈالنی ہے پہلا آپشن یہ ہے تو یہاں سیلیکٹ کرتے ہیں جی کنٹری کس کنٹری کے آپ ریزیڈنٹس ہیں ریزیڈنٹ ہیں تو یونائٹڈ ایروب ایمریٹس پھر جی آپ نے کانسلر سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو سیدھا آبودہ بھی کھل جائے گا اس کو سیلیکٹ کر لیں اب یہاں آپ اپنا نام لکھیں نے اپنا نام لکھ لیا اب وہ پوچھے گا آپ کو کہ بھائی آپ کا میڈل نیم کوئی ہے یا ارلیئر فیملی نیم ہے تو لکھ دیں نہیں تو آپ اس کو ریموو کر دیں ٹھیک ہے جی تو آپ کا جو ہے گیون نیم اور آپ کا فیملی نیم یعنی سر نیم یہ دونوں آپ نے مینشن کر دی اس کے بعد آپ نے ڈیٹ سیلیکٹ کر لینی ہے ڈیٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے نیکس ٹیپ پہ جی تو اس نے پوچھا ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر کیا یہاں آپ اپنا پاسپورٹ نمبر مینشن کر دیں جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ یا وان ٹو تھری جو بھی ہے وہ یہاں مینشن کر دیں گے اس کے بعد جی آپ کا جی آپ کی جو جہاں آپ پیدائش ہوئی ہے پلیس آف برث وہ مینشن کرنا ہے اور یہاں آپ نے اپنی کرنٹ نشنالٹی مینشن کرنی ہے کہ آپ کون سی آپ کا پاسپورٹ کہاں کہا ہے تو یہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ جی کرنٹ نشنالٹی پاکستان سیلیکٹ ہو گیا اب پوچھ رہا ہے جی مطلب کہ کون سی کنٹری میں آپ پیدائش ہوئی ہے آپ نے پہلے لہور لکھا تھا اب یہاں پہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کا جنڈر کون سا ہے تو مینشن کر دیں سنگل میں نے مینشن کر دیا تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فادر نیم یہاں آپ اپنا فادر کا نام مینشن کر دیں تو یہاں آپ نے مدر کا نام مینشن کرنا ہے وہ آپ یہاں مینشن کر دیں گے اس کے بعد آجاتا ہے نیکس ٹیپ پہ آپ نے جانا یہاں آپ ریزیڈنس پرمٹ میرا ریزیڈنس پرمٹ ہے تو یہاں پہ وہاں پہ میں نے وہ مینشن کر کے نیکس کیا نیکس کیا تو نیکس کرتے ہی میں چلا گیا نیکس ٹیپ پہ اب آپ نے اپنا پاسپورٹ یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے میرا ہے نیشنل پاسپورٹ پہلا نمبر میں وہ سیلیکٹ کر گیا اس کے بعد پاسپورٹ نمبر آ گیا پاسپورٹ نمبر مینشن کریں پاسپورٹ نمبر مینشن کرنے کے بعد پھر چلیں گے نیکس اکار جی کے تھارٹی پاسپورٹ کب بنا یا کب ایشو ہوا جو بھی ڈیٹ ہے وہ یہاں آپ سیلیکٹ کر لیں year month اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈیٹ سیلیکٹ کر لیں کون سی ڈیٹ ہے اور ok کر دیں تو یہ ڈیٹ آپ کی جناب آپ کی fill ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا جی کہ وہ پوچھ رہا کہ آپ جو پرسنل نمبر ہے آپ کا وہ mention کر یعنی کہ آپ کا جو یو ای کا permit نمبر ہے وہ mention کر اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے والی ڈیٹ جو ہے وہ mention کر نے ہے یہ سارا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے نیکسٹ پہ جب آپ نیکسٹ پرس کریں گے تو آپ چلے جائیں گے تھرڈ پیج پہ تھرڈ پیج کھل گیا جی یہ البانیا اور یہ سکھبیریا یہ بھی البانیا کا ہی نام ہے ان کی اپنی لینگویج میں تو یہ سیم آگے ہی کھلا ہوا ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ اپنے ویزا ٹائپ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا ویزا کون سا ہے انڈویجول ہے جی تو میں یہ اپسن پر سلیک کیا یس آگیا نیچے آٹو ویزا سی آگیا آگے جی وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پرپس آف ٹریول ٹوریزم آگے سلیکٹ رہا کیونکہ اب یہ چل رہا ہے اگلا مہینہ تو ہم چلے جائیں گے آگے سبتمبر میں سبتمبر سلیکٹ کر لیتے ہیں جی اگر آپ پاس میں سلیکٹ کریں گے وہ شو نہیں کرے گا تو فرس سبتمبر تو جی وہ پوچھ رہا ہے کہ اپنے واپس کب آنا ہے تو دیکھ آگے آپ نے دکھ نمبر آف انٹریز ون وہ آٹو ہی آجاتی ہے ڈیویشن آف ڈی سٹی سٹی آف ڈی تو یہاں پہ کتنے دن آپ نے رکنا جی گیارہ دن میں نے سلیکٹ کیا تو گیارہ دن ہو گیا جی اب وہ پوچھ کون سے روٹ سے آ رہے ہیں تو میں بورڈر نہیں کروس کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں mention کروں گا جی ترانہ airport ٹھیک ہے جی اس کے نیچے آگیا جی آپ occupation کیا آپ کا designation کیا ہے تو manager جو بھی ہے آپ کا profession وہ یہاں mention کر دیں اور پوچھ رہا ہے entry permit final جی آپ نے جہاں واپس جانا اس کی آپ کے پاس approval ہے وہ آپ نے mention کرنا میں نے کہ دیا yes تو یہاں پہ جی authority of issue تو جی میں یہاں mention کر رہا ہوں دبائی UA یہ کرنے کے بعد چلتے ہیں جی اگلے step پہ نیچے آپ نے ریمارکس میں کچھ لکھنا لکھ دیجئے نہیں لکھنا تو نہ لکھئے نیچے آگیا جی کہ پہلے آپ کبھی اگر وہاں گئے ہوئے ہیں تو بتائیں yes کریں ٹھیک ہے میں نہیں گیا تو میں نے no کر دیا no کریں گے تو آپ date mention کرنی پڑے گی اور visa بھی شاید آپ ساتھ میں اس date expiry mention کرنی پڑے گی تو میں نہیں گیا ہوں next step پہ چلے چلتے ہیں جی next کریں گے تو یہ page کھل جائے گا تو یہ پورا ہے آپ کی بیوی بچوں کے لیے اگر ہیں یا جا رہے ہیں ساتھ نہیں جا رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ mention کریں آپ family کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہاں پہ سب کی detail آپ mention کر نہیں پڑے گی لیکن visa application جو ہے وہ یہ شاید سب کے لیے ایک ہی ہوگی مجھے اس کا 100% idea نہیں ہے تو جی میں کر رہا ہوں next without uploading anything typing کے بغیر ہی میں آگئے اگلے page پہ جا رہا رہا ہوں next کرتے ہیں تو میں یہی پرفیر کروں گا کہ بھئی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ مت ڈالیں ہوتل کی detail یہاں ڈالنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہوتل کی detail ڈال دیں تو میں تو نہیں ڈال لوں فرضی چیزیں جو بھی ہیں ان کو لگے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس نے بغیر کسی چیز چھوڑنا چاہیے لیکن میں نے یہاں پہ نورملی ایمیل موبائل نمبر فرضی ہر چیز جو ہے وہ ڈال کے آگے کر دیا تھا تو میں آپ کو یہ ریکمین کروں گا کہ اس کو بس نورملی جو بھی رینڈم چیزیں ہیں اگر کوئی چیز چھوڑیں گے تو یہ اگلے پیج پہ نہیں جائے گا یہ دیکھیں میں نے کیا تھا تو یہ آگے نہیں گیا اب یہ ہاں پہ مجھے ایمیل وغیرہ جو کچھ بھی ڈالنا ہے ڈال کے تو جو ہے اگلے اگلے سٹیپ پہ چلے جانا ہے اگلے سٹیپ پہ جاتے ہوئے جناب یہاں پہ تو میں نے کافی زیادہ اس پہ تو جو دی تھی کہ شاید بھئی اگر میں کچھ نہیں ڈالوں گا تو وہ مجھے شاید نہ دیں تو اب یہاں پوچھ رہا ہے آپ سے آپ دیں گے یا کوئی اور دے گا تو میں خود کروں گا تو نیچے آجاتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ سپیسیفائی کریں تو یہاں پہ جی کیا سپیسیفائی کریں ہوں 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 چلیں نیچے کیش لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ واپس آتے ہیں دوبارہ تو یہاں پہ ہم منشن کریں گے جی کہ ہمیں کیش اور کارز بغیرہ آپ یہاں منشن کر سکتے ہیں تو میں یہاں لکھوں گا جی ساتھ جو ہے کریڈٹ کارز کاش کریڈٹ کارز یہ ہو گیا جس کے ساتھ اینڈ کریڈٹ کارز میں جہاں سے میرے پاس کیش بھی اور کریڈ کار بھی اور میں ان سے پیک کروں گا یہ سارا پوچھ کرنے کے بعد چلتے ہیں نیکس ٹیپ پہ نیکس کر دیتے ہیں نیکس کرنے کے بعد جناب ہم چلے چلیں گے جی اگلے پیج پہ تو یہ ایمیل کا پھٹا دوبارہ نکلا یا یہاں ایمیل ہمیں کچھ اور یہ شاید کچھ غلطی ہے اس میں اس وجہ سے یہ ایکسپٹ نہیں کر رہا تو چلیں تھوڑی سی چینجنگ کر دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیونکہ میں ٹائپ کر رہا ہوں موبائل سے تو موبائل سے کبھی کبھی ٹائپ انگ کا آجاتا ہے کچھ زیادہ چیز ہیں آپ کو شو نہیں ہو رہی لیکن کیونکہ میں زیادہ تر پروسس موبائل سے کر ہوں سارا کام میری کوشش ہوتی ہے کہ میں موبائل سے چلا لوں تو اس طرح میرا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی ریکارڈنگ وغیرہ کروں ٹائپ نگ کے لیے وہ بھی موبائل سے کرتا ہوں اس ہوتا ہے کہ کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لیے مجھے عادت سی ہو گئی موبائل سے کرنے کی تو چلیں جی یہاں دوبارہ سے ٹائپ کرتے ہیں شاید کچھ گلتی ہے دیکھ یہ ساری چیزیں فرضی ہیں میری کوئی چیز نہیں آپ مجھ سے کونٹیکٹ مت کرتے رہیے گا تو چلیں جی یہ ڈال کے چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ پہ آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ آگیا اب یہاں پہ آپ نے اپنی انفرمیشن ڈال لینی ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس کو ٹائپ کر کے چھوڑ دیتے ہو تو یہ اپلی کوشن فولڈر میں رہے گی اب دوبارہ وہاں جا کے اگلا کام کر سکتے ہو صرف ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو فائنلائز کرنا پڑے گا پہ فائنلائز نہیں کرو گے تو وہ شاید سیو نہیں ہوگا میں نے ٹرائی نہیں کیا گیا میں نے ڈریکٹ فائنلائز دی کر دیا تھا تو چلیں جی یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹیل ڈال کے موبیل نمبر ایمیل یہ آپ کا اپنا ہے یہ آپ اپنے نام اپنا نام اور اپنی جو ہے فون نمبر اور ایمیل وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ یہاں پہ لکھ نیکس ٹیپ پہ جانا ہے جہاں پہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ اپلوڈ کرنے کیونکہ جب میں نے اپنا ویزا اپلائی کیا تھا تو یہ سارا کام ہو چکا تھا اب یہاں لکھ دیں جی ڈیٹ کس ڈیٹ کو اپلائی کر رہے ہیں اور کون سا پلیس ہے وہ منشن کر دیں یہاں پہ پلیس این ڈیٹ تو چلیں جی دبائی اور ڈیٹ منشن کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی جو بھی آپ کی ڈیٹ ہے وہ منشن کر کے تو اس کو ہم کریں گے نیکسٹ نیکسٹ کریں گے تو یہ آگیا جی اپلوڈ ڈاکومنٹس اب یہاں پہ آپ نے کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جو میں نے کی ہے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے گلت ہے مجھے نہیں پڑھا ٹھیک ہے جی جو ڈاکومنٹس میں اپلوڈ کرتا ہوں جو بھی پروسس میں نے خود سے کیا ہے آج تک میرا ویزا ریفیوز نہیں ہوا ٹھیک ہے جی یہ آپ اس پہ سیلیکٹ کریں گے تو یہاں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنے ویزے اپلوڈ کر دیئے تھے جو تینوں چاروں میرے ویزے تھے یو ای ریزیڈنس میں نے شاید یہاں پہ اپلوڈ کر دیا تھا تو یہاں پوری ڈیٹیل بھائی لکھی ہوئی ہے پڑھ بھی سکتے ہو دیکھ بھی سکتے ہو کیا کیا چیز ہے آپ کو بھی آئیڈیا ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ دوسرے سیکشن پہ آگئے جی فوٹو گراف اپلیکنٹ یہ سائز وائز میں تو پاسپورٹ سائز ہی میں نے لگا دی تھی آج تک میں نے کسی کا کچھ سائز چیک نہیں کیا ہر ایک کا اپنا سائز ہے لیکن میں جو بھی فوٹو ہوتی یہ وہی دے دیتا ہوں چلیں جی تو یہ ڈیٹیل ہے مینشن ہے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکل ہاں یہ کو اگر آپ کسی مائنر کو مائنر کو ڈیسیبل ہے تو اس کے بارے میں تھا شاید لیکن میں نے بھی پتہ نہیں وہاں پہ کیا ڈال دیا تھا لیکن ڈال دیا تھا تو جی یہ ڈاکومنٹس جی سفیشنٹ فننشل مین لیوین بوت فور ڈیروشن اف شرس ٹی یہاں پہ آپ اپنی جو ہے جی پبلک آف بانیا ٹھیک ہے جی یہ پڑھ لیں جو جو کچھ بھی ہے کیونکہ میں یہاں کچھ ڈال تو رہا نہیں ہوں یہاں پہ ٹکٹ ڈال دیں آپ اور یہاں پہ جی آپ کا جو انہوں نے مینشن کیا وقت پروف دینا ہے کہ آپ یو ای میں ایک سال سے زیادہ ہیں اور آپ کا ویزا تین مہینے سے زیادہ وائلیڈ ہونا چاہیے جب وہاں سے آپ کنٹری چھوڑیں گے تو آگے آجاتے ہیں کہ رہا کہ آپ نے یہاں اپنے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مینشن کرنی ہے شو منی گوئن یہ دیکھیں یہاں تو انہوں نے ایک سال کا مینشن کیا ہوا لیکن میں نے شاید پتہ نہیں کتنی سٹیٹمنٹ میرے پاس پڑھی ہوئی تھی میں نے لگا دی تھی جو میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اور آپ بعد میں یہ بھی چیک کرو کہ میں غلطیوں کے باوجود بھی ویزے لے رہا ہوں ٹھیک ہے جس کنٹری کو میں نے بہت زیادہ سیریس لے کہ بڑے چیزیں یہ وہ لٹن پٹن وہاں بھائی کچھ بھی نہیں ہوا تو یہاں وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے پاس اگر کوئی شینجن شکے یو ایس ویزا یا کوئی بھی ٹریول ہسٹری آپ کی ہے وہ ایک ہی پی ڈی ایف میں سب کو کنورٹ کر کے یہاں اپلوڈ کر دیں تو جب آپ فائنیل آئیز پہ جائیں گے تو آپ کی اپلیکیشن سب میٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ فائنیل آز نیچے لکھا ہوا میں نے کوئی ڈاکومیٹس نہیں ڈالا ہوا اس لئے وہ رورس ہو گیا تھا تو یہ ہے جی لاس ٹیپ تو بھئی یہ تھا پروسس جو میں نے آپ کو بتا بھی دیا اور سمجھا بھی دیا اتنا کوئی بڑا یار روکٹ سائنس نہیں تو سب سے بڑی بات جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے جو منشن کرنی ہے کہ میرا ویزا البانیا کا ہو چکا ہے اور اس نے ٹائم کتنا لیا ہے شاید ایک مہینہ سولہ سترہ دن بھی آپ کہہ سکتے ہو تو یہ ٹوٹل پروسس جو ہے جو جو جپان کا ویزا تھا وہ بھی میرا اتنا ہی ٹائم لگا چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ میرے میرے کیس میں شاید تھوڑے دن زیادہ لگ جاتے ہیں تو پھر بھی بھئی ایک مہینے سے نیچے نہ تو جپان کا ویزا مل رہا ہے اور نہ ہی البانیا کا میرے چلیں میرے نصیب تھوڑے تھنڈے ہیں تو شاید اس لیے ویزا تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو بھئی اب جپان سیریز کے فورا بعد جو ہے جپان کی سیریز چل رہی ہے یہ ویڈیو میں لیٹ ہو گیا ہوں میں کیونکہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ کسی تھوڑی میرے لیے شاید کیونکہ اس کی اتنی زیادہ مجھے ٹرائولنگ کی انفرمیشن یوٹیوب سے نہیں ملی تو میں کوشش کروں گا بھائی پوری جو سیریز ہے وہ آپ کے تام آئے کیونکہ یہ ملک بہت زیادہ سستہ ہے اور اس کے بورڈرز جو ہیں مونٹینی گرو رومینیا اور گریس اور اس طرح کر کے جو ہے شاید ترکی سے بھی ریلیٹڈ ہیں جو مجھے موٹا موٹا یاد میں بتا رہا ہوں آپ کو تو باقی بھائی ملاقات ہوگی آپ کی البانیا میں اگلی جو میری سیریز ہوگی یہ ویڈیو تو میں ابھی سے جپان سیریز کے اندر ہی سیریز آئے گی جو البانیا والی ہیں تو بھائی میری ریکویسٹ ہے آپ سے میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے سبکرائب کرنا مت بولیے گا لائک اور شیئر ضرور کیا کر رہے اور کوئی بھی کمنٹ ہو بھائی آپ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈیٹیل کوئی آنسر چاہیے تو لائف آف آشمی میرے انسٹراغرام آئی ڈی پہ آپ میسج کر سکتے ہیں وائس میسج بھائی ہیلو ہائی اس فورمالٹی میں مت چاہا کریں ڈریکٹ ٹو دا پوائنٹ مجھ سے میسج کیا کریں پوچھا کریں اس میں آپ کا بھی ٹائم بچتا ہے میرا بھی ٹائم بچتا ہے میری لائف بہی بہت زیادہ بیزی ہے مجھے کیونکہ ٹریولنگ بھی کرنی ہوتی ہے کام بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بھی بنانی ہوتی ہیں بہت سارا کام ہوتا ہے تو خیر جی چھوڑے ان چیزوں کو ویڈیوز مجھے مل چکا ہے آپ کی دعاوں سے تو نیکس میری جنی شروع ہونے والی ہے البانی کے لئے ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا لیو یو گائز تیک کیر سی یو نیکس کنٹری ویچ اس البانی